ماضی اگر انسان کو سبق سکھا دے تو پھر تو وہ ماضی انسان کے لئے رحمت ہے اگر ماضی عذاب بن جائے میوسی کی شکل اختیار کر کے کنوت میں جا کے ڈپریشن کا فیس کھڑا کر دے اور انگزائیٹی کریٹ کرے انسان میں انگزائیٹی تو پہلے مستقبل کے لحاظ سے ہوگی کہ ہونا کیا ہے ماضی کا ڈپریشن ہوتا ہے خزن جیسے ہم کہتے ہیں حزن جو ہم کہتے ہیں عربی کے لئے تو اگر ماضی انسان کو سبق نہیں سکھا رہا وہ کہتے ہیں سکھا کے کیا گیا ہے ماضی وہ امپورٹنٹ ہے ابھی بچھلے دنوں میں نے پوسٹ بھی شیئر کی تھی کہ جی وہ دروازے بند کر دینے چاہیے جن دروازوں سے منزلیں نہیں ملتی تو بعض لوگوں نے مجھے کہا ہے کہ جی شیخ صاحب وہ دروازے کھولنا جو ہے نا کبھی کبھی ضروری پڑ جاتا ہے یا جانا پڑتا ہے تو کھولتے ہیں تو بند نہیں ہوتے ہیں انگر وہ یادیں ہوتی ہیں اس میں بلائیں ہوتی ہیں ماضی کی بلائیں انسان کو تنگ کرتے ہیں تو ماضی بنا ہی سبق سکھانے کے لیے اور ماضی بنا ہے اس کے بعد انسان کو موٹیویٹ کرنے کے لیے کہ میں کیا تھا اور کہاں سے کیا امپروومنٹ اور میرے اندر کیا بہتری آئی پہلے کے مقابلے ماضی کی بلائوں کو سٹڈی کر کے انسان فیوچر کی بلائوں کو پریڈکٹ کرنا شروع کرتا ہے یہ بھی ماضی کی کچھی سکتا ہے تین پوائنٹس ہوگئے ہیں لکھنا چاہئے تو آپ لکھ سکتا ہے ماضی انسان کو سبق سکھانے کے لیے اچھا ہے ماضی انسان کو گلتیوں کو ریکٹیفائے کرانے کے لیے کہ میں مزید گلتیاں نہیں کروں تب بہت اچھا ہے ماضی کے اندر جو ڈسکرپینسیز اور مسائلت ہیں اس سے فیوچر کی بلائیں پریڈکٹ کرنے کے لیے حالات کے پیچیرگیوں کو سمجھنے کے لیے ماضی کو سٹڈی کرنا چاہئے جیسے محاسبت تو نفس بھی کہتے ہیں ماضی کے دشمنوں کو سمجھ کے مستقبل کے دشمنوں کو انیلائز کر سکتے ہیں ماضی کے نفسیات کے اندر کی پینز اور تکلیفوں کو رکھ کے آپ مستقبل کے اپنے رستوں کی ان تکلیفوں کو کم کر سکتے ہیں ماضی کے معاملات کے اندر جو ہے وہ انسان کی جو کمزوریاں تھیں وہ اسے مستقبل کی طاقت بنانے میں کام آسکتے ہیں ماضی انسان کو اپنی اوقات یاد دلانے کے لیے کہ جب اس کامیابی بہت مل رہی ہوتی ہے نا تو وہ آگے آگے جب دیکھ رہا تھا تو اسے مڑ کے پیچھے دیکھ لینا چاہیے کہ اس کی حیثیت اوقات کہاں تھی کہ وہ کہاں سے شروع ہوا تھا کہاں سے اس نے کہاں پر ہوتا تھا وہ کہاں پر بیٹھتا تھا کہاں پر اٹھتا تھا اور کیا اوقات تھی یہ سب چیزیں تو نعمت ہے ماضی کیونکہ یہ ایکسپیرینس ہے آپ ماضی کی سوچوں کے اندر شیطان اور آپ کا نفس اگر آپ کو بیٹھا کے سٹک اپ کر رہا ہے رو کر رہا ہے مقید کر رہا ہے موین کر رہا ہے اور اس سے آپ کو اداسی اور وہ وہ الفاظ وہ لوگوں کی زیادتیاں وہ لوگوں کے ظلم وہ لوگوں کی گلتیاں اور اپنی گلتیاں اور اپنا بے ڈھنگا پنا اور اپنے جو بلف بلف اور بلندرز مارے میں وہ اسی کے اندر آپ سٹک اپ ہو گئے ہیں تو یہ ماضی کا ایشو نہیں ہے یہ آپ کی نفسیات کے اندر سٹک اپ ہونے کا ایشو ہے کہ آپ کو وہ چیز ختم ہی نہیں کرے کیونکہ آگے جانے کے لیے پھر سے روشنی دیکھنے کے لیے پھر سے رستہ بنانے کے لیے اور پھر سے معاملات کو شروع کرنے کے لیے آپ کے پاس کوئی opportunity کوئی سوچ کوئی نفسیات کو mind کے اندر چیز ہی نہیں ہے کہ آپ نے کہہ دیا جی وہ جو ہو گیا جی وہ one liner ہو گیا وہ پتھر پہ لکیر ہو گیا اور زندگی ختم ہو گیا بس میں ختم ہو گیا اور اس انسان کے اوپر آ کے بس زندگی ختم ہو جاتی ہے یہ متشددانہ بے وکوفانہ immature اور یہ بہت میں نے آپ سے کہنا بڑی immature اور amateur سوچ کی یہ نشانی ہوتی ہے کہ وہ اٹک جاتے ہیں ہم بھی اٹکے ہیں ہم بھی بہت struck up ہوں ہیں کچھ کچھ تو ایسے جھٹکے تھے کہ جو مہینوں مہینوں انہوں نے ہمیں سائلنٹ کرا دیا لیکن آپ کیونکہ تجربے سے سکھا رہے ہیں آپ کو بھائی جی جتنا دیر آپ اس دلدل میں فسے رہیں گے یاد رکھیں اتنا نکلنا مشکل ہوگا جتنا زلدی جلدی آپ کہہ دیں گے نا چلیں جی آگے چلیں جتنا آپ نے کہہ دینا انہم عشقوبصی وحضنی اللہ میں اللہ کی طرف لٹاتا ہوں کام بڑھیں پھر ایک اور طریقہ نکلنے کا کیا ہوتا ہے ویجن بڑھونا چاہیے مقصد بڑھونا چاہیے میں اگر ایک انسان کی زندگی کے اندر پر گھر بیٹھ لوہا لوہا کتنی مخطرناک چیز ہے لوہا کتنی سخت چیز ہے پڑھا پڑھا نہ زنگ لگ جاتا ہے اس کو اس کی جو ہے نا وہ کیا تھا میں نے ایک دفعہ پڑھا تھا لوہا پڑھے پڑھے زنگ لگ جاتا تو انسان پڑھا پڑھا کر اپنی چیزوں میں بیٹھا رہے گا تو اس کو زنگ نہیں لگ جائے گا آگے سے تو اس کو کرنے کے لیے آپ کو اس کی مینٹیننس کرنی آگے سے آپ نے اس کو آگے لے کے چلنا آگے کیسے جائے گا بھی پھر اچھے آئیں گے لوگ پھر اللہ پھر سے کوئی امکان بنا دے گا وہاں پر وہ پیڑی اس لیے آپ کے ساتھ ہو گئی کیونکہ وہاں پر لازمی اس لیتا کیونکہ آپ سمجھ ہی نہیں رہتے اس لیے تو وہ ہوئے معاملات اگر وہ مل جاتا تو یہاں پر آپ کامل نہیں ہو سکتے تھے پھر دوسری بات ضروری نیگٹیف کیوں ہو رہے ہیں پچاس پچاس ہزار فیلیرز کے بعد بھی انسان کو حمد کرنی کی ہے ٹھیک ہے انسان کی نیگٹیف وہ ٹوٹا ہے آدمی اندر سے مگر رک تو نہیں سکتے نا رک کے بھی کچھ نہیں ملنا تو بہتر آگے چلیں اب پہلے شروع میں قدم کمزور ہوں گے جذبات کمزور ہوں گے امید ہوپ ایموشنل کوشن سارا کمزور ہوں گا اگر آپ کی فطرت بنجے گی ایک ٹائم پر کہ آپ نے جو ہے یہ میرے بھائی نے یہاں پر محمد عمر نے کر دیا یہ فیزیکس کے بچیوں نے کوئی پتا ہوگا تو یہ جو ہے نا آپ نے آگے بڑھنے کے لئے ایک منزل ہونی چاہیے مجھے جہاں تک میں جانا چاہتا ہوں جہاں تک میں لے کے جانا وہ اتنا ہے بھی تھا اس کے در اتنے غام سارے چھوڑے ساری چتنی مار ماری دنیا نے جو میں کرنا چاہتا تھا لائف کہنا وہ اندر ہی چلتی رہی اندر ہی چلتی بلکہ کتنے ایسے غام ہیں ہم نے قوم کو اپنی کہانی نہیں سنائی آج تھا کہ ہوا کیا تھا کیوں منزل بڑی تھی مقصد بڑا تھا کام کرنے سے بڑے اس کے اندر جو ہے وہ زخم دیکھے نہیں وہ چلتے گئے آگے چلتے گئے کتنے ساتھ چھوڑ گئے کتنے لوگ ٹوڑ گئے کتنے معاملات پیچھے اڑ گئے کتنے لوگوں کی چیخ نکل گئے کتنے لوگوں کی جان چلی گئے کتنے لوگ ہمت ہار گئے کہ بھئی یہ کام نہیں ہو سکتا وہ ڈیفائن ہو گئے وہ مکید ہو گئے انہوں نے کنوینینسز لے لی انہوں نے برادریاں دیکھ لی ہیں کسی نے لڑکیاں دیکھ لی ہیں کسی نے اپنے دوسرے فضول کی چیزیں اٹھا کے دیکھ لی ہیں وہاں پر اپنے آپ کو لوگ کر کے کہتے ہیں بھئی ہم اس رستے پر نہیں چل سکتا ہے تو جب آپ کے پاس منزل ہوتی ہے نا تو بھائی جنہا آپ کے پاس بہت پوش ہوتا ہے آگے جانے کے لیے تو منزل ہو مقصد ہو ایک چوٹی سی جان سے اللہ کی مدد کے ساتھ ایک بڑی چیز کھڑی کرنے کا جذبہ وہ بڑے بڑے گم بلا دیتی ہے ہمارے والد صاحب ہیں وہ سیال کوٹ کے اندر ایک ایسی جگہ پر رہتے تھے جہاں تیرہ لوگ کے کمرے میں رہنے والے پر اتنے غریب بیگراؤنڈ سے وہ آئے تھے ٹائم کے اوپر انہی اس کو انہی ماشاء اللہ میں آپ کے گلنی گانا چاہتا وہ بلینئر آدمی بنے پھر ماشاء اللہ سے آگے سے اور وہ اتنا میں نے سے پوچھا جی اتنے آپ کو چھوڑے لگے اتنے غم ملے تو کیسے کیا آپ نے کہا رہے میرا بھائی کو میرا مقصد جو تھا کہ میرے بچوں کو تکلیف نہ ہو میرے بچوں کو وہ ساری سہولیات ملے جو مجھے نہیں ملیں مجھے امریکہ سے پڑھایا چھوٹے والے کو آسٹریلیا سے اس سے چھوٹے کو انگلینڈ سے جو مجھے نہیں مل سکا میں اچھی تعلیم نہیں حاصل کر سکا میں کہیں جنہیں جا سکا ہوں وہ پیشن جو تھا وہ ان کو بڑے غموں سے نکال گیا جو لوگوں نے زیادتیاں کی جو عشتداروں نے زیادتیاں کی جو کسی نے بھی زیادتی کی ان کے ساتھ اس طرح انسان آگے بڑھتا ہے کہ جب اس کے پاس ایک آگے منزل ہو جانے کے لیے وہ آگے چلا جاتا آگے سے مگر جس کے پاس نہ منزل ہے اور کسی کی کیوی بات کے اوپر وہ پہاڑ کے نیچے بیٹھ گیا کہ جی این اے من ہوئے گل کیوں کی تھی تو باجین ایک بات میں آپ کو بتا دوں اس دنیا کے اندر کسی مقام تک پہنچنے کے لیے نا چھاتی اور کردن اور یہ گلے تیار رکھیں چھوڑوں کے لیے نہیں ہیں تو پھر لائف اپنی چھوٹی ڈیفائن کرنے اس میں خوش رہیں گے اب آپ اپنے ٹائب کے لوگ ڈوننے کی کوشش کریں اس کے اندر معاملات آپ کا جو ہے وہ جو ہے وہ ٹھیک ہو جائے گا پھر آگے سے آپ کو زیادہ فٹیگیاں اور پسوریاں نہیں پالنی پڑیں گی but when you have to go larger than life تو اس کے اندر تو یہ سب چیزیں ہوتی رہیں گے تو ماضی کو اتنا زیادہ کیوں حابی کر کے سر پہ رکھ لیا ٹھیک ہے دکھ تھا درد تھا تکلیف تھا یاد آتی ہے انسان قرآن پڑھ لیں انسان نماز پڑھ لیں انسان دن لگا لیں انسان کوئی ایسی ہوئی پال لے کو کسی طریقے سے مائنڈ ہٹائے شیطان اور انسان کو شیطان کرا رہا ہوتا ہے یہ بار بار یاد یا خون میں گس کے یہ انسان کو شیطان کرا رہا ہوتا ہے عوض باللہ پڑھے وہاں پہ بیٹھ کے اور اللہ نہیں ہے جنت نہیں ہے آخرت میں جانا نہیں ہے اور دوسری بات ہے یہ غم نہیں ملنے تو آخرت کے اندر پھر کس بیس اس کے اوپر آپ نے جنت کمانی ہے جب لوگوں نے آپ کو مارنا نہیں آگے سے ہاں وہ اور بات ہے کہ آ بیل مجھے مار والی کہانی نہیں ہونی چاہیے کسی ہم خود ہی کھڑے ہو جائیں اپنی اپنی جو نا وہ بھنڈوں کے ساتھ اپنی گلتیوں کے ساتھ کے لوگ مارنا شروع ہو جائیں بٹ موہون یاد مطلب آگے بڑھنے ہی والی بات ہونی چاہیے کیا ہو گیا اور وہ جواب ہی وہی ہے جو صدیوں کے بعد دیا جائے لوگوں یہ میری ایک بڑی ٹپ ہے وہ جواب جو لوگوں نے جو ماضی کو جواب ہی مستقبل سے دیا جاتا ہے وہ جواب ہی کیا جو فوراں دے دیا جائے جواب ہی وہ ہوتا ہے بٹا بچوں سے میں یہ کہوں گا جواب ہی وہ ہوتا ہے جو صدیوں کے بعد دیا جاتا ہے کسی کو اور وہ موہ سے نہیں دیا جاتا وہ جواب ہی کیا جو موہ سے دیا جائے وہ جواب ہوتا ہے انسان کا پرفارمنس کے ساتھ وہ جواب ہوتا ہے انسان کی محنت بولتی ہے کسی جگہ پر پہنچ کے دیکھیں جی اس لئے تو کہتے ہیں اپنے آپ کو ایک خطاب بخش کے جا ایک تحریر بخش کے جا ایک تقریر بخش کے جا خود کے سوالوں کو ایک جواب بخش کے جا ایک کلام بخش کے جا ایک انام بخش کے جا یہ کیسے ہوگا تو یہ تب ہوگا جب تو کام کرے گا محنت کرے گا اور خوش ہوگا اس کے اوپر کہ where was I and I moved on I moved on I moved on میں آگے پڑا میں آگے پڑا میں آگے روک نہیں سکیں وہ جو ناخنوں کے سال یہ جو ماضی کی یادوں کی چڑھلیں جو تھی وہ میرے قدموں کو روک نہیں سکیں باقی اگر روک جائے گا نہیں ختم ہو جائے گا بیٹھا رہے گا اس میں بھی کوئی بچانے نہیں آئے گا آگے بھی کوئی بچانے نہیں آئے گا یہ خود ہے تیری زندگی ہے تو نے کرنا ہے اپنے لئے جو کرنا ہے کوئی نہیں کھڑا اگینڈ میں یہ آج جو تالیاں بھی ہیں یہ سورج اٹھتے ہیں لوگوں کی بڑی تائد آتی ہیں یہ سورج طلوع ہوتے ہیں انسان کا سورج غروب ہوتا ہے بندہ نہیں کھڑا ہوگا سائے نہیں کھڑا ہوگا خود جی کے جا زندگی کے اور جب کچھ نے کچھ چاہیے تو اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط رہ ماضی سے بھی لڑ جائے گا مستقبل سے بھی لڑ جائے گا تو یہ میری چھوٹی سی گزارش تھی اس کے اوپر کہ ماضی سے کیسے انسان ازاد ہو سکتا ہے موسیقی